السلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر نر ایس پی بینک کا آسان ڈیجیٹل ریمیٹنس کنونچل کرنٹ اکاؤنٹ سٹیپ بائی سٹیپ بنانے کے معلومات لے کر آیا ہوں ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائے کرنے کا شریکہ کار بتاؤں گا تو چلو شروع کرتے ہیں آپ نے اپنے موبائل فون سے یا پھر اپنے لیپ ٹاپ سے گوگل کروم کو یا پھر فائر فاکس جو بھی آپ کے موبائل فون کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر بروزر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے این آر ایس پی بینک یہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے www.nrspbank.com یہ ویب سیٹ آئے گی آپ اس والے لنک کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ ویب سیٹ آئے گی اور آپ نے تھوڑا سا یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پر ڈیجیٹال بینکنگ کے اندر یہاں پر دیکھیں nrsp ڈیجیٹال اکاؤنٹ آپ اس والے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اس والے اوپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے بعد نیکس پیج آئے گا یہاں پر دیکھیں آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن نیچے کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے apply now اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس پیج اوپن ہو چکا ہے ابھی ریزیوم والے بیٹرن کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا آپ نے پہلے اپلائے کیا تھا تو اس کی آپ continue کرنا چاہتے ہیں امپلیکیشن کو اگر آپ نے نیا اپلائے کرنا ہے نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ apply now کے اوپر کلک کریں گے یا پھر آپ موبائل ایپ سے بھی اس کے اندر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں جب میں نے apply now کے اوپر کلک کریا تو یہاں پر سامنے ایک سکرین کے اوپر pop up message notification جاری آ گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس notification کے اندر یہ mention ہے کہ آپ نے کے پاس کون کون سے document ہونے چاہیے your ID documents یعنی کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس picture ہونے چاہیے آپ اپنی passport side اس کے بعد آپ کا income proof آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پھر salary strip جو بھی job letter جہاں پہ بھی آپ private government کی job کرتے ہیں وہاں سے آپ نے بنوالے رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کسی shop سے بھی بنوال سکتے ہیں آپ print نکلوالے کچھ ٹھیک ہے letter letter بنوالے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ نے شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اس کے اوپر موبائل نمبر ہونا چاہیے اور وہ convert نہیں ہونا چاہیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے google chrome firefox safari یا microfox ایج سے apply کرنا ہے اس account کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں step fill کرنا بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پر آدھنے جانا ہے select amount nature یعنی کہ آپ account کی nature یہاں پر چوز کریں گے میرا individual ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں یہاں پر آپ نے click کرنا ہے account type آپ نے چوز کرنے گا ہم نے کیا کرنا ہے احسان digital remittance conventional account بنانا ہے تو اس کے اوپر click کریں گے آپ نے جو بھی بنانا ہے آپ ان چاروں میں سے چوز کر سکتے ہیں باقی بھی ویڈیوز میرے چینل کے اوپر بنی پڑی ہوئے ہیں ٹھیک ہے freelancer digital conventional current account کیسے بناتے ہیں اور آسان digital conventional current account یہ میرے چینل پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ account بنانا ہے تو آج جو ہم account بنانا سیکھیں گے وہ ہے آسان digital remittance conventional current account آپ اسے چوز کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جب آپ نے یہ چوز کیا تو یہاں پر جو ساری چیزیں تھی یہاں پر وہ چینج ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آپ maximum کتنا credit balance رکھ سکتے ہیں per day آپ cash draw کتنی کروا سکتے ہیں اس کے بعد باقی جو fund transfer وغیرہ وہ کتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کی local وغیرہ فیڈ کی جو amount per month وہ اتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی اس account کی یہ limitation ہے یہ اس کے specification ہے اور features ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے select branch آپ نے اپنی branch چوز کرنی ہے کون سی آپ private branch بنانا چاہتے ہیں کون سی آپ علاقے کے رہتے ہیں آپ نے وہ چوز کر لینی ہے تو میں لاہور کرنے والا ہوں تو میں لاہور nrsp bank وہ یہاں پر اس کا address automatically آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں سے change کریں گے تو آپ نے دیکھنا خانگر میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر address بھی change ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے علاقہ چوز کر لینے جو بھی آپ کی city ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا نیچے آ جانا یہ fill کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے personal information enter کرنے ہے personal information میں ایک بات یاد رکھنے جن کے اوپر star کا نشان steric ہے star وہ آپ نے mandatory ہے اگر آپ چھوڑیں تو آپ application form submit نہیں ہوگا fill بھی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اپنے full name جو خواتین apply کریں اس account کے لئے وہ یہاں پر enter کر دیں اس کے بعد آپ نے next gender بتانا ہے کہ آپ mail ہے female وہ یہاں سے چوز کر لیں اس طرح کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی card number enter کرنا جو بھی آپ شناختی card number ہوا اس کے بعد اپنے date of issuance c n i c یعنی اپنے شناختی card کی issue date enter کرنی ہے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے month دینا ہے کون سے month میں آپ کا شناختی card بنا تھا اس کے بعد آپ نے date enter کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سال بتانا ہے جو بھی آپ کا سال تھا اس کے بعد آپ نے date of expiry شناختی card کی back side کے اوپر لکھے ہوتی ہیں یہاں پر پہلے month آپ enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے date of birth چوز کرنی ہے پہلے month لکھنا پھر date لکھنا پھر year بتانا اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا نام یہاں پر type کرنا جو بھی آپ کی والدہ کا نام ہوا وہ آپ یہاں پر type کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے mobile number enter کرنا ہے جو اس نخت card کے اندر register number ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اور کوئی number نہیں enter کرنا اس کے بعد آپ نے phone number پر پیٹی سیل number اگر آپ کے پاس پاس ہے تو وہ یہاں پر آپ enter کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی email address بتانی ہے جو بھی آپ کی email ہوئی وہ آپ یہاں پر type کریں گے وہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے mobile phone کے پھر app لاغ in کرنا ہو تو اس کے بعد آپ نے mailing address بتانی ہے آپ street house number کے ساتھ اپنا mailing address یہاں پر mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے purpose of amount بتانی ہے کہ میرا مقصد کیا ہے یہ account کھولنے کا میں یہاں پر بتا دوں گا میں saving کرنی ہے اس کہ میں کتنے month میں کتنی transaction کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں go expected credit amount per month یعنی کتنی credit amount نکل میں اس کے بعد number آپ پیسے بتانے ہیں تو یہاں پر ازار میں انٹر کر دیتا اس کے جتنا آپ کو choice ہوگی اس وقت number of debit transaction آپ پر month کتنی آپ نکلوا سکتے میں 12 کر دیتا اس کے بعد میں یہاں پر amount بتاؤں گا میں کتنے یہاں پر کرنے 20 000 کر دیتا اس کے بعد آپ نے maximum expected amount balance یعنی میرا کتنا balance ہو شکتا ہے تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں چار لاکھ روپیہ بیلنس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے 14 کے جتنا مرد چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ ایٹی ایم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ آپ یس کریں گے کرنی ہے تو نو اس کے بعد آپ چیک بک کی ضرورت ہے تو آپ یس کے وپر کلک کریں گے نہیں تو نو کے اوپر یہ کم کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ایگریمنٹ کے اوپر ٹک مارک لگا دینی ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پر اپنے یہاں پر اپلوڈ کرنے ہے آپ نے اپنے شنخت کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائٹ کو سکین کر کے اپنے لیپ تاب یا موبائل فون کے اندر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ تاکہ آپ اپلوڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں سیلیکٹ پچر فرنٹ یعنی آپ نے جو اپنا سی اپلوڈ یہاں پر کرنا میں رینڈم لی کر رہا ہوں آپ نے اپنا دیان سے دیکھ کرنا ہے اس کے بعد سی ایسی کی بیک سائٹ کو میں چوز کر لیا اس کے بعد میں اپنی پچر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد میں سپیسیمن سکنیچر جو شناخت کارڈ کے اوپر ہیں وہ یا سکنیچر انٹر کریں وہ زیادہ اچھی ہیں اس کے بعد آپ نے سورس آف انکم بتانی ہے میں چوز کر سورس آف انکم کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں اگر کوئی اور سورس آف انکم ہے وہ بھی اپلوڈ کر اگر نہیں ہے تو آپ سممیٹ ہونے کے بعد آپ کی ویریفیکیشن ہوگی ساری ڈیٹا چیک ہوگا ڈیٹا چیک ہونے کے بعد آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کو کہے گا جی بینک کے اندر کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر چلے جائیں اور برانچ میں جانے کے بعد وہاں سے اپنے اکاؤنٹ کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کروا لیں بائیومیٹرک ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ارگنیس سیکشن میں اپنے قیمت رائے مجھے ضرور دیں شکریہ اللہ حافظ